اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خریر سے ہوں گے میں ہوں ادنان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیپ چینلنگ دبائی اپ ڈیٹس ٹو اٹھ ویڈیا دوستو آج میں یوی سے ریلیٹڈ کچھ اپ ڈیٹ نیوز لے کے آپ کے خدمت میں آزر ہوں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو نیوز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان جو ہی سٹارٹ ہوا تو یوی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جو کرفیو ٹائمنگ آٹھ سے آٹھ بجے تک چل رہی تھی ان کو تھوڑا سا اس میں ریلیکسیشن دی گئی تھی وہ ہو گئے تھے دس سے صبح چھ بجے کے بیچ میں تو آج سے یہ ٹائمنگ چینج ہوئی ہے کہ آج سے یوی کے اندر رات آٹھ سے لے کے صبح چھ بجے تک کے بیچ میں لاک ڈاؤن کی نیو ٹائمنگ اناؤنس ہو چکی ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران جتنے بھی سپر مارکٹس یا گروسریز ہوں گے دبائی کے اندر یہ دبائی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ دبائی گورنمنٹ کے اندر گروسری چین اور جو فیمس سپر مارکٹس ہیں وہ اوپن رہیں گی نارمل ٹائمنگ کے مطابق جیسے کہ لولو ہیپر مارکٹ یونین کوپریٹیف کریفور وغیرہ یہ نارملی دس بجے تک اوپن رہیں گی دبائی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اندرسٹیل ایریاز ہیں سٹاف اکومنڈیشن یا لیبر اکومنڈیشن والے جو ایریاز ہیں وہاں پہ یہ لاک ڈاؤن کی ٹائمنگ شام چھے بجے سے لے کے صبح چھے بجے تک کے بیچ میں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اناؤنس کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایمپلائر کسی ایمپلائر کو اس وجہ سے جاب سے ٹرمینیٹ کر رہے کہ بھئی اس کا اللہ نہ کرے کرونا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آگیا ہے تو اس صورتحال میں یہ الاؤ نہیں ہے ایس پر یوئی لا تو اگر کسی کے ساتھ ایمپلائر کا ایسا سلوک ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے ایم او ایچ آر ای منسٹری آف لیبر کو کمپلینٹ کر سکتا ہے اس کو کمپلینٹ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ایٹ ڈبل ڈیرو سکس ڈیرو پہ آپ کال کر لیں یا ایم او ایچ آر ای آپ منسٹری آف لیبر کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں لاغن کر کے آپ آن لائن کمپلینٹ ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو یہ جو لاک ڈاؤن کی ٹائمنگز اور جتنا بھی یہ چیزیں ہو رہے ہیں یہ ہمارے بھلائی کے لیے ہو رہی ہیں تاکہ اس وبا سے جلدہ 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 اس دوران سائیکلنگ ٹریک ایکسرسائز کی جگہیں یا جوگنگ ٹریک وغیرہ وہ بھی کلوز رہیں گے اور اید ہولی ڈیروس کے دوران مسجدیں بند رہیں گے ایڈ کی نماز جو ہے وہ گھروں پہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اور لاک ڈاؤن کے دوران جو خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہوں گے ان پہ فائنز جو ہیں وہ انگریز کر دیئے گئے ہیں فائنز آلموس ڈبل کر دیئے گئے ہیں جہاں سے فائنز دو آزار درم سے سٹارٹ ہو کے ایک لاک درم تک کے فائنز ہیں جو کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتا ہے ماسک نہیں پہنتا یا فضول بائر نکلتا ہے گیدرنگ میں جاتا ہے کمپلیٹ لیس میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں سکرین کی اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ یوئی کے اندر آج جو نئے کرونا وارس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج جو نئے ریپورٹ ہونے والے کیسز ہیں وہ نائن ہنڈرڈ فورٹی ون نیو کیسز ہیں اور نیو ریکوریز جو ہیں ون تھاؤنڈ ایٹین نیو ریکوریز ہوئی ہیں الحمدللہ اور نیو ڈیس جو ریپورٹ ہوئی ہیں وہ کم ہوئی ہیں سکس نیو ڈیس ریپورٹ ہوئی ہیں والڈ والڈ جو کرونا وارس کے کیسز ہیں وہ فائی ملین کراس کر چکے اسی وجہ سے تمام دنیا میں جو ہے اس سے سیفٹی پریکاشنز لے جا رہے ہیں اور یوئی گورنمنٹ بھی عوام کی بلائی کی خاطر یہ سیفٹی پریکاشنز لے رہی ہے تاکہ اس وبا سے بچا جا سکے تو آپ بھی اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں تاکہ اس وبا سے جلد جلد بتا جا سکے رمضان کا با برکت مہینہ گزر چاہے اور عید کے دن قریب آ رہے ہیں تو عید کا چاند دیکھنے کے لیے یوئی کی مون سائٹنگ کمیٹی جو ہے وہ فرائیڈے کو اجلاس کرے گی اور انشاءاللہ عید کا اعلان کرے گی تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ جلد جلد اس وبا سے بچا جا سکے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیجئے مرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے وہ تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ